کہ یہ عورت عدالت میں جا کے کٹیرے میں کھڑے ہو کے سب کی وارٹ لگانے والی ہے سب کی وارٹ لگانے والی ہے کوئی ایف آئی آر نہیں مانی جائے گی کوئی پولیس کا بیان نہیں مانا جائے گا کوئی رپورٹ نہیں مانی جائے گی جو وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بیان دے گی نا وہ مانا جائے گا جیسے آپ کے پندیت نے دیا ہے ایفی ڈیویڈ مجیسٹریٹ اور اس کے سامنے اہمیت اس کی ہے جبکہ وہ شادی میں موجود ہے پھیرے کروا رہا ہے پوری دنیا کا میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے لیکن عدالت میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں یہ عدالت کا بیان ہے بھائی ارے سمجھو میں کیا بات کہہ رہا ہوں یہ عدالت کا بیان ہے اور یہ عدالت میں کھڑے ہو کے جب بات کرے گی سب کو پھنسوائے گی یہ کسی کی نہیں ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں ان کے ذہن میں یہ ہوگا جی ایف ای آر میں اس نے یہ کہا ہے اس نے فلاں جگہ یہ بیان دیا یہ کہا ہے فلاں نو 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 میں اپنی بات کرتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں میں دنیا کے سامنے کچھ اور ہوں میرے دنیا کے سامنے بیان کچھ اور ہیں پولیس میں ایف ای آر بھی کرے گی فلاں ہو گیا یہ ہو گیا لیکن جو مجسٹریڈ کے سامنے جا کے میں بات کروں گا نا آپ کی ہر چیز فارغ ہو جائے گی ہر چیز بیان کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہ میرے سے تو چھے پاسپورٹ نہیں نکلے یہ یہ نہیں وہ کہے گی بیان کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو جب وہ جواب دے گی نا میں نے ایسا کیوں کیا وہ یہ نہیں کہے گی کہ جھوٹا فلاں ہو گیا یہ ہو گیا فلاں نا 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 وہ کہے گی کہ مجھے مارنے کی اور میرے بچوں کی جان کو خطرہ تھا اس لیے مجھے سچ بولا پڑا اور ایک اور بات سنیں جو ببیتہ رانی اس کو سہولت دیتی رہی ہے پاکستان میں جہاں یہ بات کرواتی رہی ہے اس کے پاس ایک اور چیز آ گئی ہے ببیتہ رانی کو پسانے کے لیے کہ جج صاحب اگر میں انڈیا آ گئی تھی اور میرا سارا تعلق پاکستان سے ختم ہو گیا تھا تو کیا وجہ ہے کہ میں چھپ چھپ کے پاکستان میں کسی سے بات کرتی تھی کیا وجہ ہے کہ میں کال کر کے چھپ چھپ کے کہتی تھی مجھے یہاں سے بچا کے لے جو میں تو نے یہ کہتی تھی میرے لیے کچھ کرو اچھا دیدی ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں ایف آئی آر میں بیان ایٹی ایس کے سامنے بیان کسی کے سامنے بیان کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب جج صاحب کے سامنے جو بیان دیا جائے گا خدا کے لیے یہ ذہن میں رکھیں یہ آپ لوگوں کو اس کی کیوں سمجھ نہیں آرہی کہ کیس بھائی کیا بات کر رہے ہیں یہ ہر چیز کو جھٹلا سکتی ہے ہر چیز کو جھٹلا سکتی ہے کہ مجھے تو دھمکی دی گئی تھی مارنے کا انہوں نے وہ کیا ہوا تھا میں کس طرح میڈیا کے سامنے یہ بات بولتی اور ہمارے جو قانون ہیں انڈیا پاکستان کا ایک ہے گوروں کا دیا ہوا قانون ابھی تک سو ڈیڑھ سو سال سے چلی جا رہا ہے ٹھیک ہے حالانکہ یہ اس کے اوپر بھی پوری تھیوری ہے کہ یہ طاقتوروں کے لیے قانون بنایا گیا تھا اسٹ انڈیا کمپنی کے جو لوگ تھے نا انہوں نے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے قانون بنایا تھا غریب کے لیے تو قانون بنا ہی نہیں ہوا جو گوروں کا قانون ہے اسی وجہ تو ڈیلیز ہوتے ہیں اسی وجہ سے تو اتنی آرٹیکلز ہوتے ہیں جن سے بچا جاتا ہے کیونکہ یہ گورے نے اپنے لیے بنایا تھا ٹھیک ہو گیا تو اب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو بیان عدالت میں دیا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی ویلیو ہوتی ہے ایف آئی آر میں کیا لکھا ہے فلان کو کیا دیا ہے فلان کو کیا دیا ہے وہ یہ یہاں تک بھی کہہ سکتی ہے جانچ ایجانسی نے جو ہم سے چیزیں پوچھی جو کچھ بھی کیا اس میں بھی مجھے جان کا خطرہ تھا کہ میں کس طرح جانچ ایجانسی کو سچ بتا سکتی تھی تو جو عدالت کا بیان ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں اگر ببیتہ رانی کی فیملی میں یہ کوئی بات ویڈیو ہماری دیکھ رہا ہے میں ان کو بار بار یہ بار بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ اتنی تیز اور شاتر عورت ہے اتنی چلاک عورت ہے کہ اگر یہ غلام حیدر کا سب کچھ بیج کر اپنے خامت سے جھوڑ بول کر یہ عورت یہ تنا بڑا کام کر سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم نے ڈسکشن کیا میرے ذہن میں تو ایک نئی بات آگی وہ یہ بات آگی دی دی کہ اس نے کیا پتہ جان بوچ کے پاکستان میں ببیتہ کے ثروف رابطہ کیا ہو اس نے جان بوچ کر اس لیے کہ کوٹ میں اگر مجھے صفائی دینے کا موقع ملے تو میں یہ ثابت کر سکوں جو ویڈیوز بھیجیں مارنے کی ویڈیوز بھیجیں یہ بھی اس کے پلان میں ہو سکتا ہے یہ بھی اس کے پلان میں ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پہ عدالت میں جج صاحب کو یہ کہوں گی یہ دیکھیں جی مجھے مارتے بھی تھے وہ جو ویڈیو تھی وہ اے آئی جنیٹر نہیں تھی وہ تو حقیقت تھی وہ تو اب بات سمجھ آ رہی ہے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو کسی نے لیک نہیں کی اس عورت نے لیک کروائی ہے اس کے پاس یہ آپشن ہے اب دیکھو ببیتہ رانی سیدھی اس نے کہا چل بچا رہی ہے فسی ہوئی ہے شاید اپنے بھائی سے بات کر لے یا اپنی بھیان سے بات کر لے انہوں نے اس کی فیلنگ کا وہ رکھتے ہوئے اس کو موبائل دے دیا بادشت کرنے کے لیے جو بھی کرنے کے لیے لیکن اس کے اندر یہ ساری گیم کھیل رہی تھی تاکہ یہ جا کے جو بھی بیان دے تو وہاں یہ بتا سکے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان فون بھی کرتی تھی اپنی جان بچانے کے لیے ویڈیوز میں ان کو بھیچتی تھی کہ مجھے بچا لو یہ لوگ تو مجھے مار دیں گے تو یہ اس کی اپنی گیم بھی ہو سکتی ہے اور کیا وجہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے اور دیدی مجھے بھی پتا ہے کہ تقریباً تین ماہ ہونے والے ہیں اس کا پاکستان میں آپ کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو اس نے وہ ایویڈنس ایویڈنس کولیکٹ کرنا تھا ایویڈنس کولیکٹ کرنا تھا وہ اس نے کر دیا ٹھیک ہے اور آپ یہ کمال دیکھیں اس عورت کا دماغ دیکھیں کہ وہ ویڈیوز پورے نیشنل میڈیا نے چلا دیں حالانکہ وہ ای پی سنگھ نے اپنے بچاؤ کے لیے چلائیں کہ جی یہ اے آئی سے بنی ہے اے آئی سے بنی ہے لیکن نہیں اس کی وہ چال تھی کہ پوری دنیا میں یہ چیز سامنے نظر آ جائے تاکہ کل مجھے جو بیان دینا پڑے تو وہ بیان اس طرح کا ہو تو دیکھیں کسی بھی کیس کو سٹیڈی کرنے کے بعد کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد حقائق سامنے آنے کے بعد آپ کو ان چیزوں کو خود سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری بار یہ ہے کہ اس عورت پہ کس حساب سے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کوئی ایک بات بتا دیں کہ اس عورت پر اس بات پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کوئی ایک آپشن بتا دیں تو اس کے جو عرد گرد ہیں جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس بات کی عقل نہیں ہے کہ سب سے بڑا بیان سب سے بڑا بیان عدالت میں ہونا ہے اور ایف آئی آر میں کیا کہا گیا اس کو بھول جائیں باقی پولیس کے رپورٹس میں کیا کہا گیا سب کچھ سائٹ پہ کر دیں تو اس بیان کو ایزی مت لیں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے بیان اور اس بیان میں یہ کوئی بھی دے سکتی اپنی جان بچانے کے لیے غلام ایدر کو تو بچے ملنے ہی ملنے ہی آپ یاد رکھیں اب یہ جب اکیلی رہ جائے گی نا اور جو بندہ اکیلہ رہ جاتا ہے وہ پھر اپنی جان بچانے کے لیے باقیوں کو بھی گھسیٹتا ہے اور یہ گھسیٹے گی یہ سب کو گھسیٹے گی اور سب سے زیادہ جو اس کے ساتھ دیا وہ غبیتہ رانی نے دیا اس کے خامل نے دیا یہ سب سے پہلے انہیں گھسیٹے گی اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرے گی میں نے جو آپ ایک بیان بتایا ہے لوگ تو بے شک اس پہ ہاتھ بھی رہے تھے اس کو انجوائی بھی کر رہے تھے لیکن یہ حقیقت ہے اگر یہ وہاں کھڑے ہو کے یہ بات کر دیتی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں سیما ایدر کا بیان بتانے لگاؤں یہ بھی بک میں سامنے تین چار پڑی ہوئی ہیں ویسی اٹھا کے جج صاحب جی سیما ایدر آپ کا کیا بیان ہے جج صاحب میں تو نیپال تک آئی تھی سچن سے ملنے کے لیے تو سچن نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ بہارت میں داخل ہو تو مجھے تو ان چیزوں کا کچھ نہیں پتا تھا جج صاحب میرے تو چار بچے ہیں اور اس نے کہا کہ کوئی تینشن کی ضرورت نہیں ہے تو واپس تو میں نیپال بھی چھوڑ دوں گا تو میرا گھر بھی دیکھ لو تو جج صاحب میں اس کے ساتھ یہاں پر آ گئی جیسا جب میں یہاں آئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے یرگمال بنا لیا اس میں ببیتہ رانی بھی شامل تھی اور یہ سارا کچھ تھا انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کوئی بھی حرکت کی مومنڈ کی اس میں ایپی سنگھ بھی موجود تھا تو ان سب نے مل کے میرے بچوں کو اور مجھے یرگمال بنا دیا اپنا جج صاحب دیکھیں میرا تو ریٹرن ٹکٹ بھی ہے میں نے تو واپس جانا تھا میں نے تو واپس جانا تھا اگر میں ہمیشہ کے لیے آتی تو میں ریٹرن ٹکٹ کیوں لے کر آتی تو ان سب نے مجھے یرگمال بنایا مجھے زبردستی بہارت کی جو ہے وہاں پہ داخل کیا گیا مجھے کیا پتا کہ کون سی زرد ہے مجھے کیا پتا کون سا نپال اور اس کا بارڈر ہے جہاں سے میں داخل ہو سکتی ہوں مجھے تو پتا ہی کچھ نہیں ہے تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں پا نہیں وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے دیدی کہ مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ انڈیا لے کے جا رہا ہے مجھے میں تو یہ سمجھی کہ مجھے نپال کی سیر کرا رہا ہے اس نے کہاو تمہیں سیر کرا دوں نپال کی سچین نے اور بارڈر کراس سنیں 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 پہلے بیان سن لیں پورا بیان سن لیں پورا بیان سچین نے کہاو سیما تمہیں میں نپال کی سہر کر آیتا ہوں میں نے میں اتنی معصوم تھی اپنے چار بچے لے کے بس میں بیٹھ گئی اور مجھے کا پتہ بس کدھر جا رہی ہے تو بس تو نکل گئی اندر تو جیسے میں ادھر آئی انہوں نے مجھے یہ غمال بنا لیا اور انہوں نے کہا میڈیا کے سامنے ہس کے بات کرنا فلان کرنا تو جیسے اب اصل حقیقت یہ ہے میں جب سے انڈیا میں آئی ہوں میں تو واپس جانا چاہتی ہوں یہ تو مجھے